بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کی بنیادی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری جو عیب ہے جس عیب سے اللہ شدید نراز ہوتا ہے اور اس کے بڑے نقصانات ہیں وہ یہ ہے کہ بندہ کسی دوسرے شخص کو مسیبت میں، دکھ میں، کسی تکلیف میں مبتلا دیکھ کر خوش ہو اسے شماتت کہتے ہیں قرآن و سنت میں اس کی ممانہ توارد ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی تور سے پلٹے قوم کو بچھڑے کی عبادت میں دیکھا چلال آیا اپنے بھائی حضرت حارون سے نراز ہوئے تو سیدنا حارون علیہ السلام نے اس وقت جملہ کہا جو قرآن میں، سورہ اعراف میں ہے حضرت حارون نے کہا فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ کہ اے بھائی موسیٰ آپ دشمنوں کو مجھ پر شماتت نہ کرنے دیں یعنی وہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر خوش ہوں گے پغلے بجائیں گے تالیاں بجائیں گے آپ انہیں یہ موقع نہ دیں نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ترمزی میں موجود ہے حضرت واصلہ بن اسکہ سے حدیث ہے حضور نے فَمَا لَا تُوذِهِرِ شَمَاتَتَ الْيَخِيكَ اپنے مسلمان بھائی کے لئے شماتت نہ کرو اس کی مسئیبت اور تکلیف پر خوش مت ہو فَيَرْحَمْهُ اللَّهُ اللہ تو اس پر رحم کر دے گا فَيَبْتَلِيكَ اور اس مسئیبت کو تمہارے سر پر ڈال دے گا جس پر آپ خوش ہو رہے ہیں نا کہ وہ آج اس زوال پذیر حالت میں ہے اور اس کے دکھ سے اس کی ناکامی سے اس کے زمین پر آگرنے سے آپ خوشی محسوس کر رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں یہ مسئیبت اللہ اس خوشی کا اظہار کرنے کی وجہ سے آپ پر ڈال دے گا خصوصاً میں ماں و بہنوں سے گزارش کرتا ہوں اپنی قریبی عزیز خواتین جن سے آپ کی کسی بنا پر کوئی جمکلش ہے ان کی تکلیف پر خوش نہ ہوئے گا دعا کیا کریں اللہ ہم کی تکلیف دور کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود امت کو تعلیم دیتے ہوئے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میں قرضے کے غلبے سے اور دشمنوں کی شماتت سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں یعنی دشمن مجھ پر ہسیں اور میری مسئیبت پر خوش ہوں دشمنوں کے اس طرز عمل سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں یعنی یہ طرز عمل بھی دشمنوں کا ہے ایک مسلمان کا طرز عمل نہیں ہو سکتا اور یہ دعا حضور نے امت کی تعلیم اور تربیت کے لیے کی ہے گزارش یہ ہے کسی کی تکلیف دیکھیں تو اس پر خوش نہ ہو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دشمن کی تکلیف دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اس کے بھی کئی اسباب ہیں بنیادی حسد ہے بدگمانی ہے اور اپنی ذات کے اندر چھپا ہوا احساسیں کم تری ہے جو خود تو محنت کے ساتھ آگے نہیں بڑھتے لیکن دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا حضور کے امتی کو یہ زیب نہیں دیتا اب اگر کسی میں یہ کیفیت پائی گاتی ہے تو وہ نکل سکتا ہے قرآن نے کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَدُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْهَا اگر تم صبر کرو تقوی اختیار کرو تو تمہیں دشمن کی چالیں نقصان نہیں دیں گی پہلی بات یہ کہ جس کے حوالے سے لوگ شماتت کر رہے ہیں جس کی مسئیبت پر لوگ خوش ہو رہے ہیں اس مسئیبت زدہ کو صبر رکھنا چاہیے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے وہ دشمن کی اس چال سے اس شماتت کے شر سے محفوظ رہے گا اور جس میں یہ عیب موجود ہے کہ وہ شماتت کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگنی چاہیے اور اپنے آپ کے اندر چھپے حسد کے زہر کو نکالنے کے لیے کوشاں ہونا پڑے گا وہ کسی سے حسد فیل کر رہے ہیں تو اس کے لئے دعا کرنا شروع کرتے کہ اللہ اس کو اور دے اس کو اور نماز دے اس کے گھر میں اور خوشیوں کا سایہ بڑھا دے تاکہ شیطان اس تکلیف پا کر بھاگے اور یہ حسد سے بچ سکے